کسنا دوستوں میں ہوں نریندر اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں نریندر اگروال یوٹیوب چینل دیکھیں دوستوں موہ میں چھالے ہو جانا بہت ہی عام سمسیہ ہے اور جب موہ میں چھالے ہوتے ہیں تو کھانے پینے میں بہت دکت ہوتی ہے بھائی بہت پریسانی ہوتی ہے کئی لوگوں کو تو موہ میں چھالے بار بار ہو جاتے ہیں تو یہ موہ میں چھالے کیوں ہوتے ہیں اس کے کارن جاننا بہت ضروری ہے پر یدی ان کارنوں کو ہم کنٹرول کر لیں تو موہ میں بار بار جو چھالے ہونے کی سمسیہ ہے جو آلسر ہونے کی سمسیہ ہے ماؤت آلسر کی وہ دور ہو سکتی ہے بھائی اور اگر موہ میں چھالے ہیں تو انہیں ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں گھرے لو اپائیوں سے آج اس ویڈیو میں موہ میں چھالے ہونے کے کارن اور گھرے لو اپچار کے بارے میں ہم بات کریں گے بہت زیادہ ویڈیو کو نہیں کھیچیں گے تو آئیے سیدھا سرو کرتے ہیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ موہ میں چھالے کیوں ہو جاتے ہیں دیکھئے موہ میں چھالے ہونے کے بہت سارے کارن ہیں کئی بار جب آپ کھانا چباتے ہیں یا کچھ کھا رہے ہیں تو اس سمیں آپ کیا جو جیب ہے جبان ہے وہ داتوں کے بیچ میں آ کر کٹ جاتی ہے کئی بار گال کٹ جاتے ہیں کئی بار ہونٹ کٹ جاتے ہیں ایسی استطیقی میں جب موہ کا اندوری نہیں بھاگ کسی طریقے سے گھائل ہوتا ہے تب چھالے ہو سکتا ہے تو یہ تو سبھی کو معلوم ہی ہے کہ بھئی اگر موہ سے دات سے کٹا ہے تو چھالا ہوگا ہی ہوگا لیکن اس کے علاوہ پیٹ کی گرمی جی ہاں قبض پیٹ کی گرمی کے قارن موہ کے چھالے ہونا بہت ہی عام ہے تو اگر آپ کا پیٹ گڑ بڑ ہے قبض ہے تو ایسی استطیقی میں آپ کے موہ میں بار بار چھالے ہوں گے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں نہ کیول چھالے بلکی کئی پرکار کی بیماریاں پیٹ سے ہی جنم لیتی ہیں تو اپنے پیٹ کو صحیح رکھئے اپنے کھانے پینے میں آپ ہری سبجیوں کو زیادہ سے زیادہ لیجئے اور کچھ کچھی سبجیوں کا سلاد بنا کر بھی آپ کھانے سے پہلے جرور سے لیجئے اس سے فائبر یکت بھوزن کیجئے اس سے آپ کا پیٹ ساپ رہے اور پیٹ کی گرمی تھنڈی رہے اور آپ کے موہ میں بار بار چھالے کی یہ دی سمجھ سے ہے اس بات کو بہت ہی گمبیرتہ سے لینا جروری ہے موہ میں چھالے ہونے کا ایک بہت بڑا کارن ہے تناؤ بھاگتی دوڑتی اس دنیا میں اس جندگی میں لگ بگ ہر وقتی تناؤ سے گرسیت ہے اور جب بہت زیادہ تناؤ ہونے لگتا ہے تو ایسی استطیق میں بھی موہ میں چھالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کئی بار تو تناؤ سماپت ہوتے ہی موہ میں بار بار چھالے ہو رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ کہیں آپ بار بار تناؤ میں تو نہیں آ جاتے ہیں بار بار کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ چنتہ کرتے ہیں تو ایسی چنتہ آپ کے موہ کے چھالوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مانسک بیماری بھی دے سکتی ہے جو کہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے تو کوزیس کیجئے بھائی سکار آتمک رہیے پوزیٹیو رہیے اور تناؤ کو دور رکھئے ہارمونز میں اتار چڑھا ہونے پر بھی موہ میں چھالے ہو سکتے ہیں تو یدی آپ بار بار چھالے ہو رہے ہیں تو سمجھئے کہ کہیں نے کئی سرین میں کچھ گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے یدی آپ یوگا کو پرنائیام کو اپناتے ہیں تو ہارمونز کے جو انبیلینس سسٹم جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کو کسی دوا کو لہنے کیا ہو سکتا نہیں ہے تو اپنے جیون میں تھوڑا سا پرنائیام یوگا آدھے گھنٹے ایک گھنٹے سوہے سوہے شامل کیجئے محلاؤں میں ماسک دھرم کی گڑھ بڑی کے کارن بھی موہ میں چھالے ہو جاتے ہیں تو ماسک دھرم کی گڑھ بڑی بھی ایک بہت بڑا کارن ہے موہ کے چھالوں کا تو اگر آپ کے ماسک دھرم کا چکر گڑھ بڑ ہے تو اس کی وجہ سی موہ میں چھالے ہو سکتے ہیں بدحجمی قبضی اس کے کارن بھی موہ میں چھالے ہوتے ہیں اور مصالے دار کھانا اگر آپ باہر کا کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں چکنا طلاب ہونا مصالے دار کھانا بار بار کھاتے ہیں ہوتلز میں کھاتے ہیں باہر کھاتے ہیں ٹھیلوں پہ کھاتے ہیں تھڑی پہ کھاتے ہیں یہ بھی آپ کے موہ کے چھالوں کا کارن بن سکتا ہے کئی بار ویٹامین کی کمی کے کارن بھی موہ میں چھالے ہو جاتا ہے ویٹامین بی ویٹامین سی کی کمی کے کارن موہ میں چھالے ہوتے ہیں تو جب موہ میں چھالے ہوتے ہیں تو آپ کوشیز کیجئے بی کمپلیکس کیپسول لیجئے ویٹامین بی اور ویٹامین سی کی کمی کو پورا کرنے کی کوشیز کیجئے اگر بار بار چھالے ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ویٹامین بی کمپلیکس آپ ریگولر لے سکتا ہے داتوں کی صفائی کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے موہ میں چھالے ہونے کا کارن موہ میں سنکرم بھی ہو سکتا ہے داتوں کی ٹھیک سے سپائی نہیں ہونے پر بھی موہ میں چھالے ہو سکتا ہے تو یہ کچھ کارن تھے جن کی وجہ سے آپ کے موہ میں چھالے ہو سکتا ہے اب چھالے ہو گیا ہے موہ کے تو نیٹ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس پر بھی بات کر لیتا ہے تو گھرے لو اپچار آپ کر سکتا ہے یدی موہ میں چھالے ہیں کھانے پینے میں دکت ہو رہی ہے تو ہلکا گنگنا پانی لیجئے اس میں تھوڑی سی ہلدی پاورڈر ڈالی اور اس سے آپ کھلا کیجئے دن میں دو تین بار اس اپائی کو کیجئے اس سے چھالے کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے ہلدی میں انٹی سیپٹکس کے علاوہ انٹی بائٹکس گن ہوتا ہے اور تیجی سے ہیلنگ ہوتی ہے چھالو کی شہد کا سیون کر سکتے ہیں موہ کے چھالو کے لیے شہد بہت ہی فائدے مند مانا جاتا ہے جہاں جہاں موہ پر چھالے ہیں دن میں دو تین بار آپ شہد لگائیے بہت آرام ملے گا کیلے کا سیون کر کے بھی آپ موہ کے چھالو کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہر روز صبح اٹھ کر ایک کیلہ لیجئے اس سے موہ کے چھالے ٹھیک ہونے لگتے ہیں کئی بار پیٹ ساپ نہیں ہونے کے کارن کبز ہونے کے کارن چھالے ہو سکتے ہیں اور کیلے میں بھرپور ماترہ میں فائبر ہوتا ہے جو کہ آپ کے کبز کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے ناریل کا تیل جی ہاں ناریل کا تیل آپ چھالو کی جگہ پر لگائیں اس سے بھی موہ کے چھالے اور درد ٹھیک ہونے لگتا ہے جلن بھی ٹھیک ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ ناریل پانی کا سیون کیجئے موہ میں چھالے ہونے پر ناریل کے پانی سے آپ کھلا کر کے آپ تھوک سکتے ہیں یا پھر ناریل پانی کا دن میں دو تین بار سیون کر سکتے ہیں موہ کے چھالوں کے لئے بہت ہی پراکرتی گلاز ہے اس سے موہ میں چھالے اگر جلن کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ سیپ کا سرکہ دو چمچ سیپ کا سرکہ ایک گلاز پانی میں ملا کر آپ دن میں دو تین بار کھلا کیجئے اس سے بھی آپ کا موہ کے چھالے ٹھیک ہونے لگتا ہے ایک بہت ہی آسان اپائے ہے آپ تھنڈا دودھ سے آپ موہ میں گھومائیے اور آپ اس کے کھلے کیجئے یا آپ پی بھی سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے بھی موہ کے چھالے بہت تیجی سے ٹھیک ہوتے ہیں آپ چاہیں تو ان سارے اپائیوں کو کر کے دیکھ سکتے ہیں کسی میں بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے کوئی پریسانی نہیں ہے اور آپ چاہیں تو ایک اپائی بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں ایک سے ادھیک اپائی کیجئے جو گھر میں آویلیبل ہیں سادھن ان کے سارے گھرے لوگ اپائی آپ کیجئے دو سے تین دنوں میں ملکل موہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے اور کارنوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے جس سے آپ کے موہ میں بار بار چھالے ہو ہی نہ تو یہ تھے موہ میں چھالے ہو جانے کے کچھ کارن اور گھرے لوپچار آسا ہے یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی تباہ سے اسی ویڈیو کو یہاں ہی ورام دیتے ہیں دوستو یہ ہے ویڈیو یہ ہے جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو یوسپل لگی ہو تو کرپیا لائک کے بڈن پر ضرور کلک کیجئے اور یاد ہی آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کرپیا چینل سبسکرائب کر لیجی کیونکہ اس چینل پر کیونکہ اس چینل پر ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ترہے ترہے کی دھارمک جانکاریا ہم ریمیڈیج ہم ٹپس اور ٹیکنیکل نولیج تو سبسکرائب کرنے پر کیا ہوگا تو دیکھیں دوستو جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والے سمجھت نئے ویڈیو کی جانکاری نوٹیفکیشن کے دوارہ یوٹیوب دیتی ہے جس سے آپ اپیوگی ویڈیو کو مس نہ کریں اور سب سے پہلے ہمارے اپیوگی ویڈیوز کو دیکھ سکیں تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تو ایک نیا ویڈیو ایک نئے جانکاری لے کر میں آپ کا دوست نریندر اگروال پھر ملوں گا تب تک کے لئے stay healthy stay happy thank you for watching my ویڈیو jai sriram jai hanuman